اسلام علیکم ورحمت اللہ اوپی ایف ممبرشپ کارڈ اور فورن اکسچینج ریمیٹنس کارڈ ان دونوں کارڈ میں کیا فرق ہے کون سا کارڈ کہاں پہ استعمال ہوگا اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا دونوں کارڈ میں سے سب سے زیادہ فائدہ کس کارڈ کے ہیں اوپی ایف پاکستانیوں کے لیے کون سا کارڈ زیادہ کرامن ثابت ہوگا آج کی ویڈیو میں وہ کملی ٹیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کے انفرمیشن اچھی نہیں لگے تو آپ کے پاس احتیار ہے کہ ویڈیو کو ڈس لاک بھی کر سکتے ہیں جتنے بھی اوپی اوپیس پاکستانی ہے جب وہ اوپیس پاکستانی فانڈیشن کا اکونٹ بنا کے اوپیس پاکستانی فانڈیشن کی میمبرشپ کیلئے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو یہ والا کارڈ ایشو کیا جاتا ہے جو آپ اسٹم سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ کارڈ ہے آورسیز پاکستانی فونڈیشن کا میمبرشپ کارڈ ہے تو آورسیز پاکستانی فونڈیشن جتنی بھی فسیلٹیز دیتا ہے اس میں کمپلینٹ سیل ہے ایرپورٹ فسیلٹی ہے ایبولنس سرویس ہے فائننشل اسسٹنس یعنی اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مزوری ہو جاتی ہے یعنی اللہ نہ کرے دیت کی صورت میں آپ کی فیملی کا سپورٹ کی جاتی ہے اگر کوئی مزوری ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کو فائننشل سپورٹ کی جاتی ہے یعنی کہ تین چار لاکھ پانچ لکھ لکھ تک آپ کو دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی ہوسنگ سکیمز ہیں جو آورسیز پاکستانیوں کے لیے ہیں ان کے لیے ان کے سکولز ہیں ان کے کالوجیز ہیں جہاں پہ آورسیز پاکستانی فونڈیشن کے جتنے میمبر ہوں گے ان کے جو بچی ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ حسوسی ڈسکورٹ دیا جاتا ہے ان کا حسوسی کوٹا ہوتا ہے یہ ساری فیسیلٹیز آپ کو ملتی ہیں اگر آپ آورسیز پاکستانی فونڈیشن کے میمبر شیپ ہولڈر ہیں لیکن دوسرے نمبر پہ یعنی کہ یہ ان کے فائدے ہوگئے اوپی ایف کارڈ ہولڈر کے میمبر شیپ کارڈ ہولڈر کے اب دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ریمیٹنس کارڈ ریمیٹنس کارڈ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جو آپ کو اس ٹھم سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ کارڈ آپ کو اس بنا پہ دیا جاتا ہے آپ پاکستان کتنے پیسے بیج رہے ہیں اس بنا پہ آپ کو یہ کارڈ دیا جاتا ہے اس کارڈ کے اندر پھر پوائنٹ ہوتے ہیں جتنے آپ نے پاکستان پیسے بیجے اس کے حساب سے اس میں پوائنٹ ہوں گے پھر اس کارڈ کو آپ کہاں کہاں پہ استعمال کریں گے اس کارڈ کو آپ صرف اور صرف کسٹم پی کرنے کے لیے یا پھر اپنا پاکستانی پاسپورٹ بلکل فری آف کاسٹ میں رینیو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کارڈ کے لیے آپ کسٹم پی کریں گے اس کارڈ سے اور دوسرے کارڈ سے باقی جتنی فسیلٹیز آپ کا پہلے بتائی وہ آپ کریں گے اس میں کسٹم کیسے پی کریں گے جب آپ کوئی الیکٹرونک کی چیز فریج وغیرہ ٹی وی اس طرح کی کوئی چیزیں لے کے جاتے ہیں تو ائرپورٹ کے اوپر آپ سے کسٹم سیرسی بات ہے ان کا کسٹم ٹیکس لیا جاتا ہے تو وہ پھر اس کارڈ کے مدد سے اس میں جو کریڈٹ ہوگا تو اس سے آپ پی کر سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے ان سے میری بات بھی ہوئی تھی اوپی ایف ڈپارٹمنٹ سے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلد اسی کارڈ میں جو پوائنٹ ہوگا اس میں وہ یعنی کہ جو موبائل کا ٹیکس ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیا جائے گا ابھی ہوا نہیں ہے لیکن آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں اب کب تک کرتے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ کب تک کرتے ہیں لیکن اس میں شامل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جن کے پاس ایکسچینج ریمیٹنس ایکسچینج کارڈ ہوگا یہ والا فاران ایکسچینج وہ اس سے اپنا موبائل کا ٹیکس بھی پہ بھی کارڈ نظر آ رہا ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن اور اسی ویڈیو کے فرسٹ کمنٹ میں بھی لنک دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپلائی کر لیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ